اینہ کا کردار اتنا کنفیوزنگ کیوں ہے ایک طرف حمدان سے ڈیوورس نہیں لینا چاہتی اور دوسری طرف حمدان اور شانزے کے ایک ساتھ ہونے کی دعائیں کر رہی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایمن ویلکم بیک ٹوینی ریویوز جرامہ سیریل سکون جس کا اقتطام ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا برامے کی فورٹی اپیسوڈ ہو چکی ہیں اور ابھی تک برامے کے قطب ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے کس کس کو لگتا ہے کہ جو کچھ بھی شانزے کے ساتھ ہوا اس کی وجہ حمدان ہے اگر میں اپنا پوائنٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو مجھے حمدان ہی اصل وجہ لگتا ہے شانزے کے ساتھ سب کچھ ہونے کی شانزے کے ہسپٹل ہونے کی اور جو کچھ بھی اس نے بیئر کیا ہے کیونکہ حمدان نے اپنا کریکٹر کبھی کلیئر ہی نہیں کیا شانزے سٹارٹ سے ہی حمدان سے محبت کرتی تھی لیکن حمدان نے ہمیشہ ہی سٹویشن کو کنفیوز کیا ہے اور کبھی بھی اپنا رشتہ کوئی بھی رشتہ کلیئر کر کر نہیں بتایا کچھ عمام کا یہ بھی پوائنٹ ہے کہ شانزے ہی حمدان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی تو حمدان تو صرف رشتے نہیں با رہا تھا ان کے پیرنٹس کی رسپیکٹ کر رہا تھا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے مجھے حمدان کا کریکٹر بہت اچھا لگا وہ بہت گیرنگ ہے لیکن شانزے کے متعلق حمدان کا کردار کافی غلط رہا ہے اور اچھا خاصا غلط ہے ناظرین اینہ کے کردار کی بات کریں تو بہت ہی زیادہ کنفیوز ہے اینہ ایک دم عثمان سے شادی کرنے کے بھی تیار تھی کیونکہ اس کے مابب کا فیصلہ تھا پھر رزا سے اچانک محبت ہو گئی رزا نے تو میٹھی باتیں کی تو رزا کے پیچھے چل پڑی اپنے گھر سے بھاگ کر آئی بھاگ کر نہیں آئی تھی اپنی امی کی پرمیشن سے آئی تھی اور وہ بھی رزا سے صرف ملنے آئی تھی لیکن پھر حمدان سے شادی ہو گئی تو حمدان سے بھی نکاح کر لیا سیچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے حمدان کے ساتھ رہ بھی رہی ہے ان کا وہ ریلیشن نہیں ہے یہ الگ کہانی ہے لیکن حمدان کے ساتھ وہ بہت خوش ہے حمدان سے محبت بھی ہو گئی ہے لیکن حمدان سے ڈیوورس نہیں چاہتی ہے حمدان اور شانزے کے ایک ساتھ ہونے کی بھی دعائیں کر رہی ہے مجھے تو اینک اقدار میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا ناظرین آپ کو جو سمجھ آئے کمنٹ سشن میں لازم بتائیے گا مجھے نے اجازت اللہ حافظ